ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو لے کر ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اور یہ خبر جو ہے پولز کو لے کر رہا ہے یعنی کہ انتخابات کو لے کر رہا ہے جس طریقے سے تقاضہ یہ تھا کہ دو سیٹے جو ابھی فیلال وقتی طور بچ دی ہیں ان میں کونسا نام سامنے آئے گا ایک بات تو آیاں تھی کہ ایک نام جو ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا سامنے آئے گا مگر اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے نیشنل کانفینس کے وائس پریزیڈنٹ عمر عبداللہ نے یہ بات کلیر کر دی کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے لوگ سب آ کے اور یہ بھی کہہ دیا کہ ان کے ہیلت شیوز ہیں یعنی کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے اسی کو لے کر جو ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کنٹیسٹ نہیں کریں گے میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ دن پہلے میاں الطاف صاحب جو کی گاندربل کنگن کانسچنسی سے ہیں ان کا نام جو ہے واضح کر دیا تھا پیر پنچال خطے سے اور اس کے بعد ڈی پی اے پی نے اپنا نام جو ہے وہ سامنے لائے تھا آزاد صاحب کا جس میں پیر پنچال سے آزاد صاحب لڑیں گے اب یہ چیز بڑی باقاعدہ طور پر دیکھنا باقی ہے کہ نورتھ سے کون ہوگا آخر کار اور سینٹر سے آخر کار کون ہوگا جس طریقے سے تقاضہ ہے بتایا جا رہا ہے کہ عمر عبداللہ جو ہے وہ نورتھ سے ہوں گے مگر سورسز ہیں سورسز کبھی جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں مگر تقاضہ یہ ہے کہ آنے والے وقت میں اور نام کون سا سامنے آئے گا یہ بڑے پیمانے پر فیلحال دیکھنے والی بات ہوگی تو ابھی میں اگر سچ کہوں تو یا پھر یہ چیزیں بھی ابھی پوری نظر و ساز ہو رہی ہیں مونیٹر ہو رہی ہیں ڈی پی اے پی بھی مونیٹر کر رہی ہیں نیشنل کانفرنس بھی مونیٹر کر رہی ہیں اپنی پارٹی بھی مونیٹر کر رہی ہیں باقی ماضی مزید پارٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں کہ آخر کار نورتھ سے نیشنل کانفرنس کا کنڈیسٹنٹ کون ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے بعد ہی کچھ نام سامنے آئیں گے اگر عمر عبداللہ کی بات کریں تو عمر عبداللہ نے صاف طور پر واضح کر دیا تھا کہ جناب ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں ہم جب چاہیں تب چاہیں ایناؤنس کریں گے نام ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے ہم ہو سکے تو ڈیٹس کے بعد جو ہے ایناؤنس کریں نام تو فیلحال میاں الطاف صاحب کا نام جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے اور میاں الطاف ایک بہت بڑی ہستی مانی جاتی ہیں اور ان کے بہت ہی زیادہ لوگوں میں ایک فیت ہے اور ان کے فیملی کا بہت ہی اچھا جو ہے وہ باقاعدت اوپر لوگوں میں رجحان رہ چکا ہے چاہے وہ رجوری کی بات کریں یا پھر مختلف ایریاز کی بات کریں یا پھر ڈسٹر گاندربل کی بات کریں تو جس طریقے سے خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے دکٹر فاروق عبداللہ کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے ٹھیک نہیں ہے وہ وہ اسی لیے جو ہے الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے اور آخر کار کون سا نام ہوگا دو سیٹو پہ کس کس کا نام آئے گا وہ بڑی دیکھنے والی بات ہوگی اور جس طریقے سے اگر گاندربل ڈسٹرک کی بات کریں تو نیشنل کانفرنس کو ڈسٹرک گاندربل نے ہمیشہ جتایا ہی ہے نیشنل کانفرنس کو ہمیشہ ڈسٹرک گاندربل سے جیت ہی ملی ہے اب آنے والا وقت کیا ڈسائیڈ کرے گا وہ بڑی دیکھنے والی بات ہوگی فی الحال ڈاکٹر فاروق عبداللہ جو ہے لوگ سباہ میں حصہ نہیں لیں گے اور وہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی کہ کون سا نیا چہرہ اور کون سا نیا نام جو ہے وہ سامنے آئے گا دیکھتری ڈٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ